تجھے جنت جانے کا سستہ رستہ بتاتا ہو اگر نبی کی امت میں کوئی غریب بیٹی باپ کی خربت کی وجہ سے اپنی دہلیز پر بیٹھی ہے اور خدا نے تجھے کمانے کے لائق بنایا گئے تو اپنا پیغام پھیج دے اور غریب کی بیٹی کو لا کر کے اس کی دل آذاری ہونے سے بچا لے خدا کی قسم جب غریب کی بیٹی تیرے قرمہ کے مسکرائے گی تو صرف بیٹی نہیں مسکرائے گی اس کی ساتھ خدا کی رحمتیں مسکرانا شروع کرتے جیبے چل رہی ہیں بات بات میں کچھ نہ ملا تو دے طلاق لے طلاق دے طلاق لے طلاق ٹھکانے تھوڑے ہی ہیں میگزین کی میگزینیں خالی ہو رہی ہیں علماء سے پوچھو رات دل فون پہ سر میں درد ہو جاتا حضرت میں نے تو دو ہی دی تھی دو ہی دی تھی کیسے دی تھی کہ دو بار کہہ دی تھی تیسری بار آدھی کہ پایا تھا ہاتھ رکھ دیا تھا موں پہ ان کے موں پہ ہاتھ بڑی جلدی آ جاتے ہیں تیسری بار میں ان جھوٹوں کو پہلی بار میں کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا تیسری بار میں جا کے ہاتھ آتا موں پہ یا تو یہ کہتا مجھے یاد ہی نہیں رہی یہ کہتا مجھے تو ایسی ہی یاد ہے وہ مہربانی کر بیویاں کھلونے نہیں ہیں یہ کسی کی بیٹی ہے ہز تو چاہتا نا اللہ تری بیٹی کو عزت دے اگر کوئی تری بیٹی کو گالی بک دے تو تو زبان کیچ لے گا اس کے گلے سے اور تو اگر کسی کی بیٹی کے اوپر لاتھی ڈنڈے چلائے تو سوچ اس باپ کے جگر پہ کیا گزرے گی تماشا بنا دیا زندگی کا یہ اسلام ہے اور صاحب بیٹیوں کے عزت کیا کرو آج تم کسی کی بیٹی کی عزت کرو گے اللہ کل تمہاری بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے بیٹی کو کبھی سمجھنے کی کوشش رہی کی میرے نبی ایک دن حرم شریف میں حالت سجدل توجہ ابھی تھکے تو نہیں ہے توفیق دے تو زور سے کہنے سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے بس محبت میں بول رہا ہوں میں اپنا درد بول گئے ہوں کہاں درد ہے مگر ہوں بیمار دعا کرتا ہوں اللہ آپ لوگوں کے صدقے میں میری پریشانی دور فرما دے بس توجہ کریں میرے نبی حرم شریف میں سجدے میں سر ہے ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا ہے بیٹی سمجھا رہا ہوں بیٹی اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا ہے نبی کو سجدے میں دیکھ کے کہنے لگا تم میں ہے کوئی کہا کیا کہا جبلے ابھی قبیز پر ابھی ایک اونٹ زبا کیا گیا ہے کوئی ہے جو اس کی اوجڑی اٹھا کے لاکہ اس کے اوپر ڈال دے مازاللہ میرے نبی کے بارے میں کہا اقبا بن نبی معید یہ طاقتور تھا اٹھا کہنے لگا میں لاؤں گیا گیا جاتے ہی اوجڑی لایا میرے نبی سجدے میں تھے لاکہ سرکار کے گردن اور پیٹ پہ رکھی اتنی بھاری اوجڑی تھی کہ سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ایک صحابی وہی پہ کھڑے تھے انہوں نے طاقت لگائی کھینچنے کی نہ ہٹا سکے جب نہ ہٹ پائی میں دوڑے گھر گئے سیدھے حضرت آئیش حضرت خدیجہ تلکبرا کے دروازے پہ پہنچے جا کے کہتے ام المومنین کہا گھر میں کوئی ہے کہ کیا ہوا کہ نبی حرم شریف میں حالت سجدہ میں ہیں دشمنوں نے آپ کے اوپر اوجڑی ڈال دی ہے میں نے بہت کوشش کی نہ ہٹا سکا اتنی بات سنینا گھر کے اندر کوئی اور نہ تھا نبی کی سب سے چھوٹی شہزادی حضرت سیدہ تیبہ تاگیرا عابیدہ زاگیدہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا تھی اتنا سنا توڑ کر کے دروازے سے بہار آئیں چچا کیا کہہ رہے ہو کہا بیٹی آج تمہارے والد کے سر پہ دشمنوں نے اوہ جڑی ڈالی ہے بیٹی میں نے کوشش کی نہیں ہٹا پایا ہوں حضرت فاطمہ نے ہاتھ پکڑا زہابی کا کہتی چچا مجھے لے کے چلو میرے باپ کا پاس میں جا کر کے ہٹاؤں گی اللہ وقت پر عمر شریف پانچ سال حضرت فاطمہ کی ہے دوڑ لگائی ہے چچا کی انگلی پکڑ کے آئی ہے میرے نبی سجدے میں ہے اوہ جڑی گرتن پر رکھی ہے آئے وہ کہتے ہیں ایک طرف سیدہ کھڑی ہوئی ہے دوسری طرف میں کھڑا ہوا میں نے دھکیلا سیدہ نے کھیچا جیسی اوہ جڑی نبی کی گرتن سے ہٹی ہے سرکار نے جب چہرہ اٹھایا تھا آقے کریم تھی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی آنکھیں آنسووں سے تر تھی پورا چہرہ نبی کا وزن سے سرخ ہو چکا تھا جیسی سیدہ نے باپ کا چہرہ دیکھا گئے باپ کی گود میں بیٹھ جاتی ہیں رونا شروع کر دیتی ہیں کبھی باپ کا ماتھا چوم رہی ہے رو رہی ہے پیشانی چوم رہی ہے آنکھیں چوم رہی ہیں رو رہی ہیں میرے نبی نے بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا اوہ ساگی باپ بیٹی کا رشتہ بھی عجیب ہوتا ہے بیٹیاں بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں تب بھی باپ رو دیا کرتا گئے بیٹیاں غم میں ہوا کرتی ہیں تب بھی باپ رو دیا کرتا گئے فوراں باپ کی گود سے الگ ہوئی ہیں دوڑ ردائی ہیں سیدھی گئی ہیں کعبت شریف کے بعد اور جانب کے بعد اس کے غلاف کو پکڑا اور سینے سے لگا کے کہتی ہے اے میرے پروردگار جنہوں نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا گئے یا اللہ ان سب کو حلاق کر دے اتنا سیدہ کا کہنا تھا نبی اپنی جگہ سے جلدی سے اٹھے دوڑ کر کے آئے اگلی بات سیدہ کہہ پاتی نبی نے اپنا ہاتھ بیٹی کے موہ پہ رکھے کہا فاطمہ کچھ کہمت دینا فاطمہ کچھ کہمت دینا لیکن نبی نے ہاتھ باد میں رکھا تھا ایک جملہ سیدہ کہہ چکی تھی یا اللہ جنہوں نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا گئے ان کو دنیا سے غارت فرما دے خدا کی قسم اس جملے کا نکلنا تھا آسمان اجابت میں پہنچا رب کی رحمتوں نے استقبال کیا مجیت کہہ رہی تھی فاطمہ وقت آنے دے اس کا نتیجہ دیا جائے گا خدا کی قسم پتر کا میدان سجا دنیا نے دیکھا سیدہ کی دعا قبول ہوئی جتنے لوگ نبی پہ ہو جڑی تالنے میں شامل تھے سب کے سب پتر کے میدان میں کسی کا دھر دھر پڑا ہاتھ آ کسی کا سر دھر پڑا ہاتھ مہربانی کرو یہ بیٹی کے رشتے ہوتے ہیں آج بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں وہ مہربانی کرو میرے نبی نے فرمایا بیوی اگر نیک ہے تو دنیا میں گھر جنت ہے ہم نے اپنے گھروں کے سکون کھو دیئے بدنام اسلام طلاقے ہم نے دی الزام اسلام کے دامن پہ آیا بے طریقے سے عورتوں کو ہم نے گھر سے نکالا لوگوں نے انگلیاں قرآن پہ اٹھائیں ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے اور صاحب جب تین سو تیرہ تھے تب اسلام فقر کے ساتھ لہرہ رہا تھا آج اسی کروڑ سے زیادہ آگئے تب اسلام پر ہماری وجہ سے انگلی اٹھ رہی ہے کیا ہوگا ایسی کسرت سے مصطفیٰ کا کردار اپنا قرآن کے قریب آؤ حدیث کے قریب آؤ علماء کی قربتیں اختیار کرو اور ان سے پوچھو زندگی کیسے گزارنی چاہیے پھر اپنی زندگی کا جائزہ لینا نمک تیز تو طلاق مرچ تیز تو طلاق نمک کم تو طلاق یہی رہ گیا تھا اور تُو طلاق دے دے گا ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچ تجھے دس لوگ بیٹیاں دے دیں گے لیکن جو بیٹی تیرے گھر سے طلاق کے بعد نکلے گی اس کا کیا بنے گا کبھی سوچا تُو نے گھر میں رکھنے کی تو بڑی بات وہ باپ کے سر پہ بوجھ بنتی ہے معاشرہ اس کو تانے دیکھر کے جینے نہیں دیتا تیرے اندر ہزار عیب تُو نے اپنے عیبوں سے طلاق دی لیکن دنیا جب کہتی ہے میں اس کا کوئی عیب دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے گھر سے نکالا تو باپ بھی پل پل جی جی کے مرا کرتا ہے مرمر کے جی آ کرتا ہے وہ پھر کہتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے بتاؤں گا بیٹے کس نے تھاما گے اور کس نے چھوڑا میں ان مولویوں میں سے نہیں جو ایک بار سبحان اللہ کے بدلے میں جنت باٹھ کے چلا جاؤں گا میرا ایمان ہے اگر رب چاہے تو اتنی سی نیکی کے بدلے میں جنت دے دے گا لیکن ذرا تُو بھی تو سوچ اگر تیری وجہ سے کسی غریب کی بیٹی روئی تو تیرا کیا بڑھ گا یہ بھی تو سوچ خالی جنت کی حدیثیں یاد رہ گئی یہ بھول گئے کہ کسی کا دل دکھاؤ گے تو کیا ملے گا ہمارے سماج کا حال یہ باپ لشٹ لیے گھوم رہا جسے کبھی کرشی پہ بیٹھنے نہیں دے گی وہ آنے والی چار پہیا باپ مانگ رہا ہے بغیرت جسے زندگی میں ایک آدھ بار بیٹھنے ملے گا چار پہیا میں وہ پورا کنہ اپنے سر لے رہا ہے یہ حالات ہیں اور اگر کوئی غریب محنت کر کے کوشش کر کے اپنی بیٹی تیرے گھر تک بھیج دے اور اس سے کبھی نقصان تیرے گھر میں ہو جائے مجال پھر چین سے جی لے وہ ساسیں ساسیں جو فیرون بنی بیٹھیں ہیں گھروں میں اپنی بیٹیوں کو گود میں بیٹھا کے رکھتی ہیں اور بہو سے نوکرانی کی طرح کام کراتی ہیں تیری بیٹی بیٹی اور دوسرے کی بیٹی جانور سمجھ رکھی ہے پھر کہتی ہے عزت نہیں کرتی ایک بار کبھی ماں کے لہجے میں اس سے بات کر اگر بیٹی بن کے تو اس سے نہ ملے پھر بات کرنا کوئی کہتا بیٹے میں کمی ہے کوئی کہتا بہو خرابہ تیرا موں کوئی دیکھنے والا نہیں مہربانی کرو تم ماں بنو اور جب تیرے گھر میں وہ ماں چھوڑ کے آئے آگے بڑھ کے ایک ماں چھوڑ کے آئی ہے اداس نہ ہونا خدا نے دوسری ماں کا تیرے لیے انتظام کر دیا اس لہجے سے بہو سے پیار کر اور پھر دیکھ تیرے بیٹھے بیٹھے پیر دھو کے نہ پیئے تو پھر بات کرنا ہم خود ہی آگ لگاتے ہیں اور لڑکے والے تو اب بدنام ہیں لڑکی والے بھی کم آتنک نہیں پھیلا رہے ہیں باتیں دونوں ہونی چاہئے ہیں لڑکی والے بھی کم آتنک نہیں پھیلا رہے ہیں لڑکا سرویس مین مل گیا تو پہلے کہہ دیں رشتہ کرا دو پندرہ لاکھ دوں گا اللہ نے تجھے پندرہ لاکھ کی اوقات دی ہے تو دینے تیار ہے قریب میں تیرا سگا بھائی ہے اس کے بھی گھر میں جوان بیٹی ہے تو پندرہ لاکھ لے کے اچھا دماد خرید سکتا ہے مگر بتا تیری غریب بھتیجی بھی تیرے بغل میں رہتی ہے جب تیری بیٹی کو پندرہ لاکھ میں اچھا دماد ملے گا اور کل آنے والے دن میں تیری بھتیجی کو لوگ دیکھ دیکھ کے جائیں گے اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے انکار کر کے جب پلٹیں گے بتا بھتیجی کے جگر پہ کیا گزرے گی اوہ یار تو تو اپنوں کا نہ ہو سکا باقی امت کا تو کیا ہو سکتا ہے اگر تجھے اپنوں سے اتنا پیار تھا پندرہ لاکھ تم دماد خرید رہے گو حیاء نہیں آتی پندرہ لاکھ میں دماد خریدا جب پندرہ لاکھ کا خریدا ہے گئے نہ بیٹے تو پھر تجھے ناچنا بھی پڑے گا تجھے گانا بھی پڑے گا دمرو بجے گا تو تجھے ٹھمکا لگانا بھی پڑے گا اس لیے کہ تجھے پندرہ لاکھ میں خریدا گیا گیا اب تیرے گھر میں جو آ رہی ہے وہ تیری بیوی بن کے نہیں بلکہ تیری مالکہ بن کے آئے گی جیسا وہ کہے گی تجھے ویسا کرنا پڑے گا یا تو تجھے اس کی بات سننی پڑے گی یا وہ تیری سن کے رہے گی نہ وہ اپنا حق ادا کرے گی نہ تو اپنا حق ادا کرے گا اور جب حق پورے نقی ہوں گے تو زندگی کڑوی ہو جائے گی اور زندگی کڑوی سے بچنا چاہتا گیا زندگی کو میٹھی کرنا چاہتا گیا تو پندرہ لاکھ کا دماد نہ خرید بلکہ وہ دماد دے جو خدا سے بھی ڈرتا ہو رب کے حق ادا کرتا ہو اور یار جو رب کے حق ادا نہیں کر سکتا وہ تیری بیٹی کا حق کیسے عدا کر سکتا ہے آہ دماد چاہیے وہ جس کے انٹی میں تمنچہ ہو سمدھی وہ چاہیے جس کی توب سے دھوئے نکلتے ہو پہلے ہی تُو جب دیکھ رہا ہے ڈونوں کی بستی تو تجھ پہ لٹھ نہیں پھرے گا تو کیا ہوگا اللہ والے دماد تلاش کیا کرو نمازی دماد پھونڈ ہو جو رب کا حق ادا کرے گا وہ بندوں کا بھی حق ادا کرے گا پھر وہ نوبت نہیں آئے گی تیری بیٹی بچوں کو اٹھا کے تیرے دروازے پہ آکے کہ اببا آج مجھے اس نے طلاق دے دیئے ہاں اور تم سے بھی گزاری شہ پندرہ لاکھ کا دماد نہ کرید کیا برابری کا دماد نہیں چلے گا یا نہ کٹ جائے گی تیری بیٹی کی اگر برابری کا سرویس مین نہ مل سکا اللہ والا مل گیا تو ذرا دیکھ تاریخ پلٹ کے تیری بیٹی کتنی بھی شان والی ہو جائے نبی کی فاطمہ سے زیادہ شان والی نہیں ہو سکتی اور تیرا بیٹا کتنا بھی رتبے والا ہو جائے میرے علی سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے وہ ذرا دیکھ ان کی تاریخ کیا لیا علی نے اور کیا دیا نبی دی کبھی یہ بھی تو سمجھ لو مہربانی کرو نکاح آسان کر دو تاکہ یہ وبال ختم ہو جائے یہ اٹھنے والے فتنے ختم ہو جائیں جلسے لاکھ کرو اگر کچھ نصیحت حاصل کر لوگے ایک بندہ بھی اگر یہ عہد کر لے آج کے بعد زندگی اب تک اپنی مرضی سے گزاری تھی آج کے بعد نبی کی مرضی سے زندگی گزاروں گا تو سمجھ لینا کرانے والوں کا بھی یہ جلسہ کامیاب محنت کامیاب آنے والوں کی محنت کامیاب بھلانے والوں کی محنت کامیاب مگر یہ نہیں جلسوں میں مونڈ بنانے مت آیا کرو جلسوں میں تقدیر بنانے آیا کرو تقدیر بنانے آیا کرو مہربانی کرو زندگی بہتر چاہتے ہو دوسروں کی بیٹیوں کو عزت دو انہیں رولاؤ مت پر نہ یاد رکھو جو نبی ہمارا درود سنتا ہے وہ امت کی غریب بیٹیوں کا رونہ بھی سن لیا کرتا ہے جو ہماری صداوں کو سنتا ہے وہ غریب بیٹیوں کی آہوں کو بھی سنتا ہے کسی باپ کی بیٹی کو آہ بھرنے پر مجبور مت کرنا خدا کی قسم اس کی آہ نکلے گی اللہ کا عرش ہن جائے گا اور جب اس کی آہ نکلی عرش علاقی ہلا تو پھر رحمت نہیں برسے گی اللہ کی طرف سے عذاب پرسنا شروع ہو جائے مہروانی کرو اللہ توفیق دے جوانوں جنت میں جانا چاہتے ہو بہت سستا راستہ آسان راستہ کسی غریب کو دیکھو جو بیٹی کو رخصت نہیں کر پا رہا ہو اپنا پیغام اس کی بیٹی کے ہاں بھیج دو وہ خالی ہاتھ جا کے نکاح کر کے اپنے گھر لے آؤ خدا کی قسم ادھر غریب کا گھر بس جائے گا یقین کرنا جب قبر میں آئے گا مصطفیٰ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت کا محلہ تھا فرما دے ایسے جنتیں ملا کرتی ہیں وہ تم سے گزارش امیروں یہ طلب آگئے ہیں پانچ حافظ قرآن ہیں کبھی کبھی مدرسوں میں آیا کرو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بچوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں بہت بڑا ثواب ہے انہیں کھلانے میں علماء کی قدر میں بڑا ثواب ہے لوگ بچتے ہیں کچھ لوگ کھلانے سے آؤ آخری بات بیان کر کے میں تقریر ختم کرلوں میں بتاؤں ان کو کھلانے میں کتنا بڑا ثواب ہے ان کو کھلانے میں اللہ کتنا راضی ہوتا ہے ایک بندے کی عادت تھی جب وہ گھر سے چلا کرتا نا ایک روٹی لیتا اور کسی کو بھی اللہ کے نام پر روٹی صدقہ کر دیتا روز ایک روٹی اللہ کے نام پر صدقہ کرتا تھا ایک دن جب سویا نا خواب میں میرے نبی تشریف لے آئے آقا تشریف لائے اور فرمایا میرے غلام روز اللہ کی دعوت کرتا ہے اپنے نبی کو بھول جاتا ہے اتنی بات جب کہینا تو غلام تڑپ گیا حضور اللہ دعوت سے پاک ہے میں نے کب دعوت کی اس کی نبی نے فرمایا کیا تو ہر دن ایک روٹی صدقہ نہیں کرتا کہتا حضور کرتا تو ہوں میرے نبی نے فرمایا جب تو روز روٹی صدقہ کرتا ہے نا اللہ کے نام پر تو تجھ کو اللہ کی دعوت کا صواب ملا کرتا ہے فرمایا حضور تو کبھی کچھ روٹیاں لے لے تھوڑی سی سبزی لے لے جا تیرے گھر کے پیچھے میرے قرآن کے پڑھنے والے رہے